سامنگ ہیلتھ اینڈ فیٹنس کی میڈیکل ٹیم کی طرف سے آج ہم بات کریں گے چائے کے استعمال پر کیونکہ ہمارے ہاں اس کا استعمال ہر گھر میں شوق سے کیا جاتا ہے چائے پینے سے اس کے کیا فائد اور نقصانات ہو سکتی ہیں اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے آج ہم آپ کو چائے کے استعمال پر مکمل آگاہی دیں گے ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق آگاہی کا نوٹیفکیشن ملتا رہے چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو سامنگ چائے کی دریافت کا سہرہ چینی شہنشاہ شیانگ کے سر جاتا ہے جو چینی اقاعت کے مطابق ہر بلیسٹ اور ذراعت کا ماہی تھا اس نے 2737 قبل مسیح میں دریافت کی وہ ایک دفعہ جب چائے کے پودے کے قریب بیٹھا ہوا تھا تو اتفاقا کچھ پتے اس کے پانی کے گلاس میں گرے جو اس کے پاس پڑا ہوا تھا ان پتوں کی ویسے پانی کا رنگ بدل گیا جب اس نے وہ پانی پیا تو اس کے ذائقے سے حیرت انگیز اثرات مرتب ہوئے آگاز میں اس کا دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا لیکن آٹھمیں صدی اس میں چائنہ میں اس کا استعمال عام ہو چکا تھا یہ واضح رہے کہ اس کا استعمال صرف کہوے کے طور پر تھا لیکن دوب ڈالنے یا دوب ڈال کر پینے کا رواج ہندوستان میں شروع ہوا چائے کے باغات انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا اور کینیا میں پائی جاتی ہیں جن میں سب سے بہترین چائے کینیا کی چائے مانی جاتی ہے آج کل چائے کا استعمال ہر گھر میں کیا جا رہا ہے لیکن کافی زیادہ لوگ اس کے فائد و نقصانات سے واقف نہیں ہوتے اگر اس کے فائد کی بات کی جائے تو سر درد اور بلگمی مزاج والوں کے لیے اس کا اتدال سے پینا فائدہ من ہوتا ہے اس کے علاوہ دماغی اور عصاب میں تحریک پیدا کرتی ہے جس سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ خوشکی کے باعث بار بار پیاس لگتی ہو تو چائے کا استعمال سود من ہوتا ہے اس کے علاوہ چائے کے استعمال سے مختلف اقسام کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے چائے میں مجود انٹی اکسیڈنٹس اور مرکبات کو مخصوص اقسام کے کینسر کے خطرے میں کمی لانے میں مددگار مانا جاتا ہے اس کے علاوہ چائے جل کے لیے بھی صحت من ہوتی ہے بغیر دودھ کی چائے پینا عادت بنانے سے جل کے کینسر کا خطرہ نمائیہ حتہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ چائے کے استعمال سے زیابیتیز کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے روزانہ بغیر دودھ کی چائے پینے سے زیابیتیز ٹائپ ٹو کا خطرہ کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے اس کے علاوہ چائے کے استعمال سے دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں اگر چائے دن بر چائے پینے سے دانتوں پر معمولی سی زردی کا امکان بھٹا ہے مگر یہ مفید بھی ہو سکتا ہے جریدہ اورل اینڈ میٹو فیشل پاتھولوجی میں شائع تحقیق کے مطابق سبت چائے جراسین کچھ اثرات رکھتی ہے جو موں میں کیوٹی کے باعث بننے والے بکٹیریا کی شہرہ میں کمیل آتا ہے روزانہ سبت چائے پینے سے کیوٹیز کی شدت میں کمیل آنے میں بھی مدد مل سکتی ہے اس کے علاوہ چائے کے استعمال سے دل بھی صحت مند ہوتا ہے چائے کی ورم کش خصوصیات خون کی شریانوں کو کور سکون اور صاف رکھنے میں مدد دیتی ہے جس سے دل پر دباؤ بڑھتا ہے روزانہ سیاہ چائے کے تین کا پینہ دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ چائے کا استعمال ذہنی صلاحیت کو بھی بہتر کرتا ہے چائے میں ایک مائنو ایسر دماغ کو پور سکون کر کے توجہ کے مر کرنے میں مدد اس کے علاوہ اگر چائے کے نقصانات کی بات کرے تو چائے کا زیادہ استعمال میدے اور حازمے کو خراب کرتا ہے اس کے علاوہ آنٹوں کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں دل کی دھڑکن کو تیز کر کے اختلاجی کیفیت پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ اس کا زیادہ استعمال مسانہ کمزور کرتا ہے اور بار بار پیشاب آتا ہے میدہ کمزور ہونے کی ویسے کھایا پیا حازم نہیں ہو پاتا خون کو خراب کرتی ہے نین کو کم کر کے بے خوابی جیسی شکایت پیدا کرتی ہے مہرک اثرات کی ویسے چائے مردانہ قوت میں کمی جریان اتنام اور سرات انزال کی شکایت بھی پیدا کرتی ہے اس لئے سامنے چائے کو ہمیشہ اتدال میں رہ کر ہی استعمال کرنا چاہیے اور چائے کو بھی بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے فوراں بعد بھی آپ چائے نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس سے جو آپ کی خوراک میں آئرن ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی میں ٹھیک طرح سے ابزار نہیں ہو پاتا اس کے علاوہ بہت سی ایسی میڈیسن بھی ہیں جیسا کہ بلڈ پریشر اور زیابیتیس یعنی شوگر کی جو میڈیسن ہے ان کو لینے کے فوراں بعد بھی چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے چائے کا استعمال کتنی مقدار میں کرنا چاہیے اس حوالے سے تحقیق اور نتائج مختلف ہے کوئی واضح رائے موجود نہیں ہے مگر اتدال ہی بہتر ہوتا ہے تین سے چار کپ چائے روزانہ پینا ہی بہتر ثابت ہو سکتا ہے جبکہ سیاہ یا سبج چائے کو ترجیح دینا بہتر ہے جس میں چینی کو شامل نہ کیا جائے تو صحت کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور سامین آپ کے مائن میں آج کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے پوچھے گے تمام سوالات کا جو آپ ہم ضرور دیں گے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے وٹن کو ضرور دبائیے گا